اسلام علیکم فرنڈز بیلکم بیک ٹو مای چینل ہوپس ہو کہ آپ لوگ خیر خیریل سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بیل باٹم ٹراؤزر کی فل کٹنگ اور سٹیچنگ سے متعلق ہے اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو بیل باٹم کے متعلق آ چکی اور آپ کو کافی پسند بھی آئی ہے لیکن اس میں کچھ ویوورز کو یہ شکایت تھی کہ وہ اس میں سپیڈ تھوڑی زیادہ تھی تو ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی تھی تو یہ میں نے نئی ویڈیو بنائی ہے اس کے لئے میں نے بڑے بڑھ کا فیبرک استعمال کیا ہے ڈبل کر کے اس کی چڑھائی 13 انچ اور فل اس کی جو چڑھائی ہے وہ 60 انچیز ہے اور یہ اس طرف سے دو سائیڈز اوپن ہے اور یہ اس کی کلوز سائیڈ ہے اس کو ڈبل کر کے میں نے بچھایا ہوا ہے اس کی جو لیندھ ہے فیبرک کی وہ 46 انچ ہے تو اس میں بڑے بڑھ کے فیبرک میں میں ابھی آپ کو کٹنگ کرنا بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے اوپر سے 2 انچیز جو ہے اس کا مارجن چھوڑ دینا ہے یہ ہمارا نیفے کے لیے مارجن ہوتا ہے یہ ملاسٹک جو اس کے اندر انسرٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے 2 انچیز جو ہے یہ ایکسٹرا چھوڑیں اور اس کو ہم سٹریٹ لائن ڈراؤ کر لیں گے یہاں پہ اب اس کے بعد ہم نے نیفے کے نشان سے نیچے ہم نے جتنی ہماری لیندھ ہم نے رکھنی ہے اس کا ہم نشان لگائیں گے تو میں نے اس کی لیندھ رکھنی ہے 38 انچیز میں نے یہ 38 انچیز پہ اس کا نشان لگا دیا ہے اب یہاں سے میں نے گھٹنے کا نشان لگانا ہے گھٹنے کا نشان میں یہاں سے 23 انچیز پہ لگا رہی ہوں اگر زیادہ ہائٹ ہو جس کی اس کے لیے آپ بنا رہے ہوں تو یہ 24 انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ 23 انچ پہ لگایا ہے کیونکہ یہ نارمل سی ہائٹ والی گرل کا میں بنا رہی ہوں اب یہ 12 انچز پہ میں نے ایک نشان لگایا ہے یہ ہم نے کروچ کے لیے اپنا نشان لگانا ہے دوسری طرف سے بھی ہم یہاں سے 12 انچ پہ نشان لگائیں گے یعنی جو ہم نے نفے کا نشان لگایا ہے اس کے بعد ہم نے 12 انچ دیپ یہ نشان لگائے ہیں اور یہاں سے بھی میں نے 12 انچ پہ نشان لگایا ہے یعنی ہماری جو ٹراؤزر کی ویٹھ ہے وہ ہم نے 12 انچ رکھنی ہے یہاں سے میں نے اس نشان کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور 2 انچ کے فاصلے پر میں نے ایک اور نشان لگایا ہے اب یہاں سے یہ 10 انچ باقی بچایا تو اوپر بھی میں 10 انچ کے فاصلے پر نشان لگا دیتی ہوں اور ان دونوں نشانوں کو ہم جوائن کر کے ایک سٹریٹ لائن بنا دیتے ہیں اور ادھر سے ہم ہلکا سا کرپ دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کروچ ایڈیا بن جائے اس کے بعد ہم نے ٹراؤزر کی جو سینٹر کریز ہے اس کا نشان لگانا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ 12 انچ تھا تو میں نے یہ 6 انچ پر اس کا میڈ میں نشان لگا دیا ہے اسی طرح گھٹنے والے نشان کے بھی میڈ میں لگائیں گے اور نیچے سے پانچے کا نشان بھی ہم 6 انچ پر لگائیں گے اور ان تینوں نشانوں کو ہم نے ایک سٹریٹ لائن سے ملا دینا ہے تو ہمارا یہ جو ٹراؤزر کا سینٹر میں کریز بنتا ہے اس کے لئے یہ مارجن ہوتا ہے اس کے لئے سوری نشان ہوتا ہے یہ اس کے دونوں طرف ہم نے مارکنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ دونوں سائٹ پر ہمارا فیبرک جو ہے وہ بلکل ایکول رہے گھٹنا ہم نے رکھنا ہے تقریباً 8 انچ تو میں نے 4 انچ اس سائٹ پر اور 4 انچ اس سائٹ پر نشان لگانا ہے تو یہ جو ٹوٹل ہوگا یہ 8 انچ کا ہمارا ہو جگہ ہے گھٹنے کا مارجن نیچے ہم نے پائنچے کا نشان لگانا ہے جتنا ہم نے ٹراؤزر کی ویٹھ رکھی ہے اتنا ہی میں اس کا پائنچہ بھی رکھ رہی ہوں یعنی میں 12 انچ اس کا پائنچہ رکھوں گی 6 انچز ادھر سے اور 6 انچز ادھر سے لیکن اگر آپ نے فرض کریں اگر آپ نے پائنچہ زیادہ بڑا رکھنا ہو تو آپ اس جگہ پہ آپ نے تھوڑا بڑا کر کے نشان لگانا ہے یعنی فرض کریں 13 انچز کا ہم نے پائنچہ رکھنا ہو تو اوپر بھی ہم 13 انچز پہ نشان لگائیں گے جو کروچ ایریے والی جگہ ہوگی اور اس کے بعد اس کے حساب سے ہم نے اس کو منٹین کرنا ہوگا جتنا ہمارا پائنچہ ہوگا اس کے حساب سے ہم میٹ لیں گے پھر ہم کروچ ایریے والی سائٹ کا میٹ جو ہے وہ نہیں استعمال کریں گے اب ہم نے یہ جو پائنچے اور گھٹنے کے نشان لگائیں ہیں ان کو ہم اور کروچ ایریے کا نشان ہے ان کو سب کو آپس میں ہم ملا لیں گے اس طرح سے آپ نے اوپر والے نشان اس طرح سے جوائن کر دینے ہیں اور اس کے بعد نیچے والا جو نشان ہوگا وہ بھی ہم سکیل کی مدد سے لگا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سکیل نہ ہو تو آپ فری ہینڈ سے بھی اس کو ڈرو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے مارکنگ ہو گئی ہے دونوں طرف سے ہم نے ایکوالی ان کے مارکس لگا لیے ہیں نیچے سے ہم نے فولڈنگ کا مارجن دینا ہے تو میں ایک انچ کا فولڈنگ کا مارجن دوں گی کیونکہ میں نے اس کو باریک سا ٹرن کرنا ہے ایک انچ کی ٹرننگ دے کے میں سلائی لگاؤں گی اگر آپ نے زیادہ چوڑا مارجن دینا ہو یعنی آپ نے ترپائی لگانی ہو تو پھر آپ دھائی انچ یا تین انچ کا مارجن بھی دے سکتے ہیں میں اس کو سمپلی ون انچ کی فولڈنگ دے کے سلائی لگاؤں گی کیونکہ بیل باٹم جو ہوتا ہے یہ ہلکا سا کروی ہوتا ہے اس کے اوپر ترپائی لگانے سے زیادہ اچھی فینشنگ نہیں آتی تو اس لئے میں نے ون انچ کی فولڈنگ دی ہے اور یہ میں سلائی سے اس کو ٹرن کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو جو ہم نے نشان لگائے میں ہے اس کے حساب سے ہی ہم اس کی کٹنگ کریں گے کروچ ایریے والی سائٹ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور نیچے سے پانچے کا بھی جتنا مارجن تھا ہم نے اس لئے لگایا ہے کہ جس وقت ہم ٹراؤزر کی بیلٹ بنائیں تو ہمیں یہ نشان مل جائیں اور ہم آسانی سے اس کو سائز کے مطابق بیلٹ بنا سکیں اب اس کے بعد میں نے ٹراؤزر کو روٹیٹ کیا ہے اور جس سائٹ پہ ہمارا کروچ تھا اب اس سائٹ پہ میں نے اس کا پانچہ رکھ دیا ہے اور اس کو ایکولی بیلنس کر رہی ہوں میں اس طرح کٹنگ کرنے سے آپ کا جو فیبرک ہے وہ بالکل بھی زائع نہیں ہوتا اب یہ دیکھئے میں نے جو اس کی فرنٹ سائٹ کے جو جس سکا پہ آئے ہیں یہ ہماری پیسیز اوپر والے وہاں پہ پہلے ہم نے نشان لگایا اور اس کے بعد ٹو ٹو انچ کے مارجن سے میں نے ایک اور نشان لگایا ہے کروچر یہ والی سائٹ پہ آپ دیکھیں میں نے کروچ سے ہاف انچ نیچے کر کے اس کا ایک نشان لگایا ہے اور اس کو ہاف انچ بڑھا کے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا ہے یہ بلکل ساتھ ساتھ نہیں لگایا تھوڑا سا میں نے ایکسٹینڈ کر کے نشان لگایا ہے اوپر سے بھی میں نے ٹو انچ کے مارجن سے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اس کے بعد بیک سائٹ کا جو کروچ اور یہ ہم بیک سائٹ کی جو ہم کٹنگ کر رہیں گے اس کے اوپر ہم نے یہ نشان لگا ہے بیک سائٹ کے دو پیسیز کے اوپر کی طرف ڈیڑھ انچ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کروچ ایڈیا کو بیک سائٹ کا اور اس کو اس طرح سے میں ایک ترچھی لائن لگا کے میچ کر دیو اس طرح سے ہماری ایک ترچھی لائن پڑے گی جس سے ہمارا جو بیک سائٹ کا کروچ ایڈیا ہوگا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور یہ میں نے اب نیچے والا جو نشان تھا اس کے ساتھ اس کو میچ کر دیا ہے اس کو جوائن کرنے کے بعد اس سائٹ سے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے یہ کٹنگ ہم لائن کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کے بعد ہم نے دو انچ بڑھا کے نشان لگائے ہیں یہ ہم نے فرنٹ سائٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اب ہم نے فرنٹ پہ جو اس سائٹ والے جو نشان لگائے ہوئے ہیں انہی کے اوپر ہم کٹنگ کریں گے اس طرح ہمارا فرنٹ اور بیک بلکل ایک ساتھ ہی کٹ ہو جائے گا تو یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے بیک سائٹ کے جو دو پیسیز ہیں ان کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے کہ ان کی جو رائٹ سائٹ نیچے چلی گئی ہے اور ان کے ساتھ ہم نے فرنٹ کے دو سائٹ کو سٹچ کرنا ہے فرنٹ کی جو رائٹ سائٹ ہے وہ بیک سائٹ کی رائٹ سائٹ کو فیس کر رہی ہے اس طرح ہم نے اس کی سائٹ سائٹ لگانی ہے دوسری طرف کا جو پائنچہ ہوگا اس میں بھی ہم پائنچے کو بند کرنے والی سائٹ ہوتی ہے یہ ہم نے دونوں سائٹ پہ لگانی ہے اس طرح ہم نے دونوں کمپلیٹ کر لی ہیں دونوں پائنچوں کی دو سائٹ ہم نے لگ لی ہیں ایک سائٹ والی اور ایک پائنچے کو بند کرنے والی اب میں نے اس طرح بچھایا ہے کہ دوسرے کے سامنے پڑے ہیں اوپر ہماری جو فرنٹ سائٹ کے پیسیز ہیں اور نیچے بیک سائٹ والے پیسیز ہیں اب ہم نے کروچ کے جو میڈ ہے جہاں پہ سلائی آئی ہوئی ہے ان دونوں سلائیوں کو میچ کرنا ہے اور فرنٹ اور بیک کے جو سلائی ہم نے لگا دینی ہے یہ ہماری فرنٹ کی سلائی ہے کروچ کی اور اس طرح ہم اس کو جوائن کریں گے تو یہ ہماری بیک والی سائٹ کی ہے وہ کروچ کی سلائی ہوگی اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے تو یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اس کا کروچ چیریہ سل چکا ہے اب میں نے اس طرح سے بچھا یا ہے یہ ہم نے دو کٹس لگائے تھے اوپر یہ تقریبا ہمارے سات انچ کے ہیں ان کے درمیان گیپ سات انچ کا ہے ہاف انچ ہم اس کا ایکسٹینڈ کریں گے دونوں طرف سے تو ان کے درمیان آٹھ انچ کا گیپ آگیا ہے آٹھ ہنچ کی ہم پیپر پیسٹنگ لیں گے پیسٹنگ کی چڑائی ہے ہمارے لاسٹک کی چڑائی کے برابر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہم اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لاسٹک لینی ہے اور اس کو یہاں پیسٹ سے رکھنا ہے اور پیسٹنگ ہم نے آٹھ ہنچ کے ساتھ پیسٹ کی ہے اب یہ میں نے جو سلائیوں کے سلائیں لگائیں تھی سائیڈ کی دونوں کی ان کو میں نے اس طرح کر کے سینٹر سے اوپن کر لیا ہے اور یہ جو ہمارا سینٹر کا کریز کا مارک تھا اس کو میں نے فولد کر دیا ہے پائنچے کو اب اس کو ہم نے بیلنس کرنا ہے دونوں طرف سے ہم اس طرح سے فولد کر دیکھیں گے اور یہ جو ایک سٹر تھوڑا سا ہمارا بڑھ رہا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور یہ ہم اس کو ہلکا سا ٹرم کریں گے تو ہماری جو پائنچے فولد کرنا ہے اور یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے تو اب میں آپ کو لاسٹک ڈالنے کا طریقہ بتاتی ہوں لاسٹک کو ہم نے ہاف انچ پیسٹنگ کے اوپر چڑھانا ہے اور یہاں سے کپڑے کو فولد کرنا ہے اور ایک اور فولد کرنے کے بعد ہم نے لاسٹک کے اوپر سٹیچ کرنا ہے اب ہمارا لاسٹک سلائی کے اندر آجے کا اور یہ ہم نے 1.5 پونے 2 انچ کی فولد دیتے ہوئے اس کو اس طرح سے سٹیچ کرنا شروع کر دینا ہے تقریب 2 انچ کا ہمارا نیفے کا پیس اندر ہو جاتا ہے اس طرح ہماری 2 انچ رکھی بھی ہوتی ہے ایکسٹرا مارجن رکھا ہوتا ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اب لاسٹک ہمارا جہاں پہ ختم ہو گا وہاں سے ہم نے دوبارہ سے لاسٹک کو کھینج کے آگے کی طرف لے کے آنا ہے اور اس طرح ہم نے پورے راؤنڈ میں لاسٹک کو سٹیچ کر لینا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لاسٹک جو ہے وہ سلائی کے اندر نہ آئے اب یہاں سے ہم نے لاسٹک کو دوبارہ سے پیسٹنگ کے اوپر ہاف انچ چڑھا کے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے ٹرن کر کے لاسٹک کے اوپر سلائی لگا دینی ہے اس کو دوبارہ ہم واپس ٹرن کریں گے دیکھیں ہاف انچ ہمارا لاسٹک اندر آیا ہے دوبارہ میں نے ٹرن کیا ہے اور اب یہ جو پیسٹنگ پارٹ ہے اب اس کے اوپر میں سٹیچ کر رہی ہوں اور واپس ہم اس طرف سے سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے کھینچیں گے تاکہ ہر طرف اکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لاسٹک کے اوپر ایک اور سینٹر میں سلائی لگائیں گے اور اس سلائی کو لگاتے ہوئے آپ نے لاسٹک کو کھینچ رہنا ہے پیچھے کی طرف آپ کھینچ رہیں گے اور ساتھ 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 سٹیچ کرتے جائیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو پکا کر کر لینا ہے ہمارا یہ جو ٹراؤزر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیچے سے میں نے اس کی فولڈنگ بھی کر لی ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک